اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی ٹونٹی فور اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ میری جارٹ دوستو آج ہم بات کریں گے دبائی کے بارے میں جی دوستو آج ہم آپ کو دبائی کے بارے میں کچھ ایسی معلومات دیں گے جسے سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گے دوستو دبائی ایک اسلامی ریاست ہے اس چیز کو مرد نظر رکھتے ہوئے ہماری یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گے اور اس میں آپ کے لئے بہت کچھ نیا ہوگا ایک اسلامی ملک ہونے کی احسیت سے جو چیز آج ہم پہ نکاب کرنے جا رہے ہیں اسے سن کر اکمت میں اپنی رائے لازمی لیجئے گا سب سے پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ دبائی ایک لیبرل سٹیٹ ہے اور دبائی نے لیبرلزم کے نام پر کون کون سی برائیوں کا کاروبار شروع کر رکھا ہے آج ہم انہی دس برائیوں کا ذکر کریں گے کہ ان برائیوں نے کس طرح اسلامی معاشرہ تفاہی کی طرف دکیل دیا ہے اور دنیا کی تمام رونکے مکناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے دبائی کے نائٹ کلپ کی دوستو ایک اسلامی جاست میں اس طرح کی فہاشی کے کام کہاں کی امانداری ہے نائٹ کلپز میں ساری رات فہاشی کا کام شراب نوشی جیسے غیر اخلاقی سرگرمیاں سے انجام دی جاتی ہیں اسلام میں ایسے کاموں کی سختی سے ممانت ہے یہاں پر جرمنی، امریکہ، ارطانیہ جیسے بڑے بڑے نائٹ کلپ بنائے گئے ہیں جو ساری رات اس کھلونے کام سر انجام دیتے ہیں دوسرے نمبر پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلامی ریاست یو اے ای میں شراب نوشی کے بڑے بڑے اڈوں کے بارے میں جو بقاعدہ طور پر حکومت کی اجازت کے ساتھ بنائے گئے ہیں اور جن میں مسلم اور غیر مسلم شراب نوشی کرنے کے لئے جاتے ہیں اس کے لئے صرف ایک ہی قرآن ہے کہ آپ کے عمر اکیس سال سے زیادہ ہونی چاہیے دوستو کیا ہم اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے تو اگر ان سے سوال پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ شراب خانے صرف غیر مسلم کے لئے ہیں اسلام تو اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ اس جیسی برائیوں کو پھیلایا جائے اس کے بعد بات کرتی ہیں یہاں کھیلے جانے والے جوئے کی یہاں پر انٹرنیشنل لیول کے چھے بڑے کسینوں تیار کر رکھی ہیں جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر اربوں روپے کے جوئے کھیلے جاتے ہیں بلا شبہ اسلام میں سود اور جوئے کی بھی سختی سے ممانت ہے نمبر پانچ پر ہم بات کرتی ہیں یو اے اے میں بنائی گئی پارک شاپ کے بارے میں دوستو خنزیر کے بارے میں قرآن پارک میں کیا فرمایا گیا ہے یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے یو اے اے کے تقریباً ہر شہر میں خنزیر کے گوشت کی دکانیں بنائی گئی ہیں جہاں ہر روز ہزاروں من کے حساب سے اس گوشت کے لذیز ڈشس بنا کر تیار کی جاتی ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ حیال کرے گی مجھے ہے کہ یہاں پر شراب خانے کی بھی یورپین ملک سے زیادہ ہیں امریکہ کینیڈا لندن آسٹریلیا اور باقی یورپین ملکوں کی نسبت سب سے زیادہ شراب نوشی یو اے اے میں کی رہتی ہے اور پھر فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ایک کالا قانون بھی تیار کر رکھا ہے کہ آپ صرف شراب نوشی اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس لائسنس ہوگا آپ کی عمر اکیس سال سے زیادہ ہوگی اور آپ کی مہانہ تنخواہ تین ہزار درم سے زیادہ ہو ایک اسلامی سٹیٹ ہونے کی حیثیت سے اس چیز کو فروغ دینا نہائیت ہی بے خدا قدم ہے دوستو اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو آپ بتائیں ایک اسلامی ریاست ہونے کی حیثیت سے کیا ایسے کاموں کی اجازت اور ایسے کاموں کے لیے فہاشی کے ایڈے تیار ہونے چاہیے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا شکریہ موسیقی موسیقی